ملیر منڈی میں موجود ہوں اور اس طرف کا اندر گلی والا گیٹ تو بند ہے ماں پہ پتہ نہیں کیا کس وجہ سے لیکن یہ پہلا گیٹ روڈ والا کھلا ہوئے مال کی بکری بہت زیادہ اور یہ بے انتہا بکری ہو رہی ہے سبح آگیا تھا میں یہ دیکھ سکتے ہیں شیزور میں مستقل مال بھار آ رہا ہے اور باہر اتنا مال کھڑا ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے بلکل ہر طرف مالی مال دیکھ رہا ہے اب اس کے پوچھتے ہیں والی بچڑیا کا پوچھتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ایک دس ہے کیوں یار ایک دس کیوں ہے لین کے ساتھ دو یہی ریٹ چلتا رہتا ہے یہی ریٹ چلتا ہے یہ دو دات ہے یہ دو دات ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے میں دیں گے کتنے میں دو گئے یہ فائنل بیسٹھ ستر میں نہیں بنے گی کام بنے گی پھر فائنل ایک دس پانچ کا بھی نہیں ہوئے گا بس فائنل بتا دو آخری جلدی سے بس اندر نہیں بنے گا بھائی یار ابھی دینے کا موڑنی اوپر سے رش بہت ہے تو اس لیے بھی بات نہیں کر رہی ہے کتنے زیادہ بہرحال ڈیمانڈ ایک دس کی ہے تو آپ لوگ سوچ لے گے کتنے میں دیں گے کام آنگ رہے ہو بھائی پچھتر اس کو دینا گا پھے دو دات ہے ہی دو دات پسکتے ہیں یہ پچاس میں بنے گی کام بنے گی پھر بہت فرق ہو گیا بھائی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں پچھتر مانگے میں نے پچاس لگائے تو منہ کر رہے دے رہے تو دے تو یار چا چا کات ہو گئے پھر یہ ایسے سودا بناو گے بڑے لمبا چل دیا بھائی ڈائریک بتاؤ بسم اللہ بھائی پچاس میں چاہتر کام ہوگا تم اپنا آخری بتا دو تس پندرہ آپ کے پاس ایسے ہوں پچپن پچپن کے اوپر بیچ ہو گئے میرے بھائی ساٹھ سے اوپر کا خرید نہیں ہے اچھا چلے یار اتنا ہمارا رینج نہیں ہے جتنا تا لگا دیا بھائی ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں ساٹھ ہزار روپے میں اوپر بیچنے کا اراد ہے میں آپ کو دکھا دوں اس کا بیک کس طرح کا اس طرح کا بیک ہے پچھتر بول لے تھے میں نے تو پچاس لگائے تھے بول لے پچپن کے حساب سے ہم جتنے آپ بولو گئے اتنا ہم خرید لیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہ ایک بچھڑا دیکھا ہے اس کا پوچھتے ریٹ بڑا سجایا ہے اس کو پربانی کے لئے اب دیکھتے ریٹ ہے کچھ مناسب یا نہیں ہے کیا یہ بابا اس کا ریٹ ہے ایک تیس یہ بنے گا اندر بنے گا ایک کے اندر بنے گا 65 میں دو گے 65 پھر ایک بیس ہو گا پھر نا ایک کے اندر بول گیا میں نے تم سے مال بات شروع کی اب تم بول لے ایک بیس ہو گا فائنل دو دات ہے سہی ہے سہی ہے ستر میں دے رہے ہو بسم اللہ اچھا دم لگا دی ہے دم چھوڑی ہے پوچھ لو بھائی بھی گھڑا ویسے ہی لگائے بلکل پکہ لگائے نا پکہ لگائے دیکھ لو کرو یار شروع یہ تو یقین مانو اس ہفتے منیر منڈی کو ایسا کر دیا ہی سراب گھڑ سے بھی اپڑ جا رہا ہے چلو بھائی آگے لے کے جو یار منع کر دیا یہاں سے اصل بات ہے رش بوت لگیا یہ دیکھ سکتے آپ یہ مین روڈ پر کھڑا ہے اس کو میں نے ستر بولا دے نہیں رہے ایک لاکھ بیس بولا ہے لیکن یہ دے دے گا لاکھ کے اندر دے گا لیکن لاکھ کے اندر بکار ہے نبو بغارہ میں خوبصورتی میں بس گوش میں تھوڑی ہے اور پوچھتے ہیں کسی سے یہ بیچ رو کیا مانگ رہو دو دات ہے پکا گیرا مطلب دات گرا چکا ہے دو پر یار دو دات ہونا مشکل ہے اس کا پھر بھائی یار اس کے پینتالیس مانگ رہے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ پکے کھینے کی قربانی کرتے ہیں ان کے لئے بھائی دات گرائے گا گرائے نہیں ہے ہل رہا ہوا دات ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اس کو الکاسا سکن میں وہ دانے ٹیپ کا بھی ہوا گیا بہرحال آگے بڑھتا آگے دیکھتے یہ دو دات ہے کیا مانگ رہے ہیں پچاسی پچاسی کیوں یہ تو نسل میں بھی نہیں ہے پچاس 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 اور پانچ 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 سہی ہے بھائی ہم مارتا رہتا ہے کیا تمہارے کو دو دات ہے یہ دو دات ہے یہ پچاس اور پانچ پچپان پچاس اور پانچ نا یہ کتے میں دو گے اس کو تیس ہزار میں دو گے یہ خرید ہے نہیں پہلے خرید کے لائے ہو یا پالا وادا تیس میں دے دو بسم اللہ کرو پتیس پہ تیس پینٹھڑی میں دے گا پچاس پہ پورے پچاس پہ چلو یار پھر میرے سے نہیں بنے گا انش اللہ بک جے گا کوئی ہر لے لے گا یا پی تیس ہزار روپے میں نے لگا دیا تھا یہ پچاس ہزار روپے سے کم میں نہیں دوں گا وہ بھی میں نے اس لئے لگا دیا تھا یہ کہ پسند پسند تو بالکل نہیں آیا تھا مالکی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں ملین منڈی میں لائن سے گاڑیاں اندر گھسنیاں ملین منڈی کے دیکھتے ہیں بچیاں کا کیا مانتے ہیں کیا مانگ رہے اس کا پچاس پچاس تیس میں دوگے دو دات ہے یہ تیس میں بسم اللہ کرو تیس میں تیس میں بسم اللہ کرو دوگے پھر دانتو دیکھ دکھاؤ دات ہے یہ ماشاءاللہ دات صحیح ہے تیس ہزار روپے میں دیرو کہا دے گا پھر بتا تو ناراض ہو جائے گا تو کیسے بعد چلے گا دینے گا دینے گا دینے والا جس کو روزی پیاری ہوگی تیس ہزار روپے لگائے نہیں دیرہا اب ان سے پوچھ رہے کتنے میں دیں گے پچاس ہزار روپے تو مانگ رہے ہیں اس طریقے کی بچی آئے ہیں فائنل بتا دے پھر میں جاؤں اچھے تالی اچھے تالی اچھے تالی پچاس میں دو کم بس فائنل ہے میں ایک دام بولوں تیس ہزار روپے نہیں نہیں چلو مردی تمہارا اچھا دام لگایا میں نے بھائی ناظرین یار پیتیس لگا دیا اس بچیا کے دیئے ہی نہیں اس نے یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کے اور یہ اٹھالی سہزار روپے بل لیا تھا تیرٹی بھائیو لگا دیا اس سے زیادہ اور کیا لگاؤں گا آپ لوگ خود بد ہے چھوٹی بچی ہے یہ دو دات ہیں دو دات نہیں ہے دو دات دو دات ہے دو دات کیا مانگ رہا ہے پچاسی جو مانگتے رہا پچاسی ہزار روپے مانگ رہے بھائی اس کا اور یہ بتا ہے یہ پچاس ہزار سے نیچے کا بچہ پچاسی مانگے گا تو بنے گا سو دو بھائی یہ خریدے ہیں انہوں نے بھی اسی ہزار روپے میں یہ خریدے اور اسی میں وہ ایک ساٹھ کی جوڑی خریدے ہیں اچھا لگا مجھے صحیح ہے ماشاءاللہ بیتین ہے اللہ ان کی قربانی قبول کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں تین تین مند ہے تقریباً بچہ آرام سے ٹھیک ہے اس طریقے کی خریداری آج ملیر منڈی میں ہو رہی ہے آگے بڑھتا ہے اس کا کیا مانگ رہا آپ 45 ازار روپے میں نے لگا اس کے 75 مانگ رہا ہے اس کا لیے کی بچھی ہے دیکھ لیں اور یہ بچڑے نے مجھے سنگھ ماری ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے 45 سے کم میں نہیں دے رہا مجھے وہ پیچھتر دے کم میں میں نے بات نہیں کیا رجب ہوتا ہے بھائی یار میں بلکل صحیح سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں آج مجھے پتہ ہے مسئلہ یہ رش بے انتہا ہے بہت زیادہ رش ہے ایک دم صرف دھککے ہی پڑھ رہے سنگھیں کھانی کو ملنیاں اور کچھ نہیں ملنا میں چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ میرے کچھ سال دیگا آپ کو ٹھیک ہے اس کا پوچھتے ہیں یہ اچھا لگ رہے مجھے یہ آپ کھے بھائی بھائی اس کا کیا ریٹ ہے ایک ستر کا اتنا اوپر مانگو گے تو کیسے صدا بنائیں گے ایک کے قریب قریب بناؤں گے تو اپر نیچے کر کے ایک کے نیچے بنے گائی اوپر یہ چیز ہے یہ کالا بھائی ایک تیس یہ اوپر کتنا اوپر بنے گا یہ کیا اراد ہے نہیں میرا تو نیچے کا رینج ہے مجھے تو یہ اسی میں سمجھ آ رہا ہے اسی بولو ایک ایسی ازار اور ایک روپیہ میں بہت فرق ہوتا ہے چاچا اسی ازار روپیہ کمانے میں مجھے پتہ ہی کیسے ہوتا ہے ایک روپیہ فوراں آ جاتا ہے مسئلہ نہیں ہوتا کتنے میں دو گا آپ کتے میں دو گا ایک پچاس یہ والی بچڑی اس کے برابر میں جو ہے ایک چالیس وہ بنے گا ایک کے اندر ایک کے اندر وہ والی بنے گی کسی کا بچڑی یہ نہیں بنے گی وہ بھی بیس کا لگا صحیح ہے بھائی یہ بھی ایک بیس کا بھولنے ہیں اور اوپر ہے بھائی ابھی ریٹ یہ تو میں کل رات کو سوراب گھوٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اس سے زیادہ سوراب گھوٹ کے اب بہتر ہو گئے ریٹ ملیر منڈی میں اسی لیے آپ لوگوں نے بولا تھا کہ چکر لگا ہے یہاں پہ لیکن بھائی پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے تو پھر بھی سمجھ آ رہے تھے ریٹ اس بار تو سوراب گھوٹ سوپر جاتے بھی دکھائی دینا ہے اس کے ایک مانگیں گے اس کے ایک بیس مانگیں گے کیسے بنے گا سودا ایک کے اندر اندر یا قریب قریب کی چیزیں بھائی دیکھتے آگے بڑھتے بھائی آم 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 مول گڑو کیوں اتنا مانگو گے تو کیسے بنا ہوگے سودا یہ دونوں تمہارے سارا سندھ والا لائے ہو لال بچڑا بھائی اس کا پچھتر بولنے اس والے کا پوچھتے ہیں ابھی یہ کہ کیا مانگیں گے ریٹ بھائی بہت اوپر چلے گا ملیر منڈی کے اس دفعہ تو میرا دماغ گھوم گیا اس سے بہتر مجھے یقین مانے کل رات کو سوراب گھوٹ میں تھا اس سے زیادہ بہتر ہے سوراب گھوٹ یہ اٹھا رہے جب اٹھا جائیں گے ان کے بچڑے پھر ان سے ریٹ بزید کا پوچھتے ہیں اس کا پچھتر ہے یہ بیچ والے کا آگے بیچ والا کیوں اتنا اوپڑ لے گا اس کا یار سندھ کا مال ہے لالا کیا ہوگیا تمہارے کو تھوڑا سوچ سمجھ کرو شکل کرو تم ستر پچھتر ایسے کا مانگے گا میں کیا پتا کرے گا پھر تم پچھپن سائٹ مانگتا تو بات بھی بناتا میں تم مانگی پچھتر رہے میں ایک دام لگا ہے یہ بیچ والے کا جس کا تو نوے بول رہے ہیں ہاں 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 اٹھاون میں سمجھ آ رہے ہیں بسم اللہ کرو یہ نا کیا فرق رہے گی اب اگر تمہارے کو جس میں دینا ہے اس حساب سے فرق نکالو تو کوئی فرق نہیں ہے پانچے ہزار کا فرق ہے نا بابا نوے کا چیز تھوڑی ہے نوے کا الگ چیز ملا ہوتا ہے اوپر والا دیکھو یہ والا دے رہے تو بسم اللہ کرو فائنل بات کرو فائنل فائنل آئے اخری وہ جو بیچ میں بچڑی کھڑی چھوٹے لیکن یہ بھائی دے نہیں رہا میں کیا کر سکتا ہوں دے رہے تو بتا دو ابھی بھی دے دو یہ سندھ والا مال ہے لاتے چلا رہے یہ وہ چیز نہیں ہے جو تم سمجھ رہو جتنا ریٹ مانگ رہے ہو بھائی یہ بننا ان سے سودا آگے بڑھتا ہے ٹھیک ہے یہ بچڑی آپ کی ہیں یہ دونوں تینوں آپ کی ہیں یہ کیا مانگ رہے یہ دو چھوٹی بچڑیاں جو ہیں یہ دونوں کیوں ایسا مانگو گا پیسٹ مانگو گا بنے گا کوئی سودا مند کے قریب ہے بچہ یہ یہ مند کی قریب ہے تو دس مند ہے یہ جیڑ مند کی بچی ہے یہ دون مند کی بچی ہے تمہارے کو غلط بات آئے کسی ہم نے صحیح دام لگا پہلے اس والے کا صحیح دام کرو دے دو بس لگا بولو تم صحیح پکا بولو پکا بولا ہے تم مانگو لے جاؤ پکا مانگو پیسٹ پکا نہیں ہے یہ پیسٹ میں میرے کو سمجھ نہیں آرہا کراں پہ آرہا ہے مانگو تیس ہزار روپے میں مل جائے گا گھومو تھوڑا سا گھومو پہلے بھائی تیس ہزار روپے بولا ہے تو ان کو غصے گڑ گیا بہرحال یہ چیز تیس ہزار روپے سو پر بہرحال یہی بولنا پڑ جا رہا ہے وجہ یہ واقعی میں سوراپ گھوٹ اس سے زیادہ صحیح لگ رہی ہے مجھے آج کے دن کے حساب سے جو آج منگل کو منڈی لگی ہے اس میں بہن تھا اس میں انہوں کو ذرا اس نے لگایا بھی ایک صحیح والا حدکہ آگے بڑھتے ہم جس بچھڑے کا کیا مانگ رو ایک لاکھ کیوں ایک لاکھ روپے کیا ہو گیا تمہارے کو کیا دماغ میں مخ خراب ہو گیا ایک لاکھ کیسے مانگ رو یار کیا ہو گیا تمہارے کو تم تو غصہ دلا رو ایک لاکھ والا چیز ہے یہ تو ایک لاکھ روپے کا تو کوئی نہیں مانگ رہا ہے جانور کون سے لاکھ سے آیا ہے لڑکانا میں ایک لاکھ کا ہوتا ہے یہ میرا بھائی ایک لاکھ روپے کی یہ چیزیں نہیں ہیں ایک لاکھ روپے کی کچھ اور ملتا ہے اس والے کا کیا ہے ہاں تم بہت اوپر ہے میرے بھائی ایک لاکھ اور پچھتر ایسے مانگ رہے ہیں جیسے پیسہ نہیں ہے تفریز جل دیا ہے یہاں پہ آگے بڑھتا ہے بھائی یار ایک لاکھ پچھتر سن کے دماغ کم جا رہا ہے وہ ایک دم کٹو مال ہے بھائی اس بچھڑی کے کیا مانگ رہو ایک چالیس اور اس والی کے اس کے ستر ستر کہا دینا یہ ایک چالیس والا یہ تو خیر چھوڑو یہ ستر والا کہا دینا ستر تو بہت زیادہ مانگ گا نا اپنے اید بات تو آپ کو بھی پتہ ہے انہوں کو پتہ ہیں تو مانگو یہ کالے بچھڑے کے جو ہے تیسرے نمبر پہ کالا بچھڑا یہ بھائی چالیس یہ کہا بنے گا یہ چالیس جس بچھڑے کے مانگ گے مجھے یہ سماح جا رہے ہیں پچھتر آزار روپے ہے نہیں ملے گا کتنے میں ملے گا پھر اب آپ نے بھی تو زیادہ مانگا تو میں نے بات کی نا میں نے درکھا ہے دس بارہ ہزار رکھا ہے تم نے درکھا ہے یہ سہاد ہے نکول کون ہو گیا دس بارہ ہزار رکھا ہے بس مطلب یہ پچیس تیس کہی ہے زیادہ سہادہ اس سے غمقانی ہے ایک کے نیچے نہیں بنے گا اوپر والی چیز ہے ایک کے نیچے بنے گا تو بات کرتے ہیں پھر چاچا سمن سے مانگ اٹھتر ہزار نہیں چلو مردی ہے وہ آگے جو کالا ایک اور کھڑا ہے جس کے سفید بھی ہے تھوڑا اس کا آگے والا کالا بھائی یار یہ بیس پچیس بے دے رہے ہیں یہ والا اس سے کم میں نہیں دیں گے مجھے ایک کے نیچے سمجھ آ رہا تھا میں نے تو اٹھتر لگا دیے دے نہیں رہے دے دو چاچا بہرحال میری جو سمجھ میں لگا میں نے بتا دیا اور اس والے کے ایک ساڑ مانگ رہے تو بات ہی کرنا بیکار ہے آگے بڑھتے ہیں بھائی ایک بچھڑا دیکھا ہے دیکھتا ہوں اس کو ذرا کیا سین ہے اس کا یہ والا بچھڑا اب پوچھتو اس سے ریٹ کیا ہے دو دات ہے یہ اس کا کیا ہے سین کیا ہے کتے گئے ہیں اندر بنے گا پیٹی کے پیٹی کے اندر بنے گا نہیں بنے گا لاؤ پھر دو آجو بھائی ڈیڑھ لگ روپے بول لے تھے میں نے بولا ایک لگ کے اندر بنے گا تو ناراض ہو گئے اب ان کی ناراضگی تو میں دون نہیں کر سکتا جانے پچھڑی کا کیا ہے ریٹ مناسب دام کی چیزیں نہیں لائک ہے اس پر ہر چیز جو بھی پوچھو ایک ساٹھ ایک ستر ایک اسی چلے بھائی مہنگائی بہت ہے یہ بولنے اس وجہ سے بہر حال یار میں اس سے زیادہ میرا دماغ گھومنے نہیں سکتا کیونکہ میں شدید میرا دماغ گھوم گیا ہے یہاں پہ آکے کھڑا ہوکے ملیر منڈی میں اس قدر ریٹ ہائی کر دیئے گئے اس قدر ہائی ریٹ کر دیئے گئے کہ سراب گھوٹ میں تو پھر بھی ایک کا دکھا گئی پہ سودہ آپ کی جو ملیر منڈی چلیے اس حساب سے بن جاتے ہیں لیکن ویسے مجھے کوئی یہاں پہ نہیں لگ رہا ہے یہ کہ سودہ بنانے کی کوشش میں آج یا دیں گے آج کیونکہ بہن تا ریٹ اپر اور یہاں پہ بھی سارے بیوپاری اتر چکے مطلب وہ والے بیوپاری جو باہر سے آتے ہیں یہاں کے پرمنٹ بیوپاری نہیں جو باہر دوسرے گاؤں وغیرہ ساتھ ہیں تو بہرحال آج کیلئے اتنی ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا صرف و سب آپ کیلئے اتنی میند کی جاتی ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے کونٹینٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ